اسلام علیکم ورد اسے زانک شرطخار اگین یہ کس وجہ سے کیا کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں کس چیز کو کیا بنانے کے لیے ہمیں تیمپریچر چاہیے وہ ہم دیکھیں گے اب یہاں دیکھیں یہ چوکلیٹ میں نے سلاب میں لگایا تھا اور اس کو میں نے جب میں نے سپریڈ کیا سپریڈ کرنے کے بعد جو سلاب ہے وہ تھنڈا ہے کافی ٹھیک ہے میں اس لئے بھی یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سر آپ نے تو بتایا تھا اس طریقے سے کرنے کو ہماری چوکلیٹ جب میں نے سپریڈ کی تو وہ ہارڈ ہو گئے تو اس کی وجہ ہے کچھ اگر آپ کی چیمپریچر صحیح نہیں ہوگا چوکلیٹ میلڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 28-26 ہو چکی ہے اور جیسی وہ ڈراؤپ ہو کے یہاں پر آئے گا تو وہ تیمپریچر جو اس وقت ٹیبل کا ہے وہ تقریباً ہوگا 22-23 یا 20 ٹیک ہے وہ جیسے اس پر پڑے گا وہ فوراں ہارڈ ہو جائے گا وہ اس کو فرم نہیں ہونے دے گا اب پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے فین بنانا ہے چوکلیٹ فین جو ہوتے ہیں تو اس کے لئے تو اس کنڈیشن میں آپ تھوڑا سو آئل ملا کی جب ہم سپریڈ کریں گے آپ کی ٹیبل کی ٹیمپریچر وہی ہوگا تو وہ آپ فرملی اس کو نکال سکو گے اب یہ اتنی ہارڈ ہو گئی ہے کہ یہ فین نہیں نکل سکتا میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اگر فین نکالوں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہارڈ ہو چکی ہے یہ نکلے گی نہیں ٹھیک ہے نا اگر بل فرز نکل بھی گئی تو وہ فوراں ٹوڑ جائی کریک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس طرح کی جب کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم ٹیبل میں بچھا کے گارنش کی اس طرح کی بناتے ہیں وہاں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ کی ایک شاپ نائف لے کے آپ اس کو 45 دیگری میں سلائس کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہی نکلیں گے یہ انیون ہی نکالے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگیا اب اگر آپ کو جو ہے سموٹلی زیادہ بڑا نکالنا تو بلکل سلائس کریں گے ایسے ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے یہ نکالے جاتے ہیں یہ اکثر آپ نے ڈیزرٹس کے اوپر لوگ ریسٹورنز وغیرہ میں جو ہے یہ گارنش لگاتے ہیں آپ کے جو بھی ڈیزرٹ ہوگی ٹھیک ہے ایک یہ پارٹ میں نے دکھانا تھا بتا دیا ابھی ابھی میں نے اس کو ڈبل بولر سے اتا رہا ہے ٹھیک ہے ٹیبل کلین کریں گے آف سیٹ سپیچول لیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس کو بلکل تھن نہیں کرنا ہے بلکل اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو 50 ڈگری پہ میلڈ کرنے کے بعد بھی جو ہے میں نے اس کو سپریڈ کیا کرنے کے بعد دیکھیں ابھی فین بنا رہا ہوں ابھی بھی یہ کریکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی یہ کریکس اس کے اندر آ رہا ہے تو یہ چوکلیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس کو آئل چاہیے ٹھیک ہے نا اس کنڈیشن میں اس ٹیمپریچر میں جو ٹیبل کا ٹیمپریچر ہو رہا ہے اس پہ یہ کام نہیں کر رہی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جلدی ہارڈ ہو جارہی ہے فرم نہیں ہے یہ ہم کیا کریں گے اب اس کو یہ پر ہی میں رکھتا ہوں اور ایک اور اس میں آئل ملا کے پھر میں دالتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اوکی ویورز یہاں دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو یہ میلڈ کریے میں نے یہی چوکلیٹ سیم چوکلیٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا اس میں ڈال کے پھر آئل ملاوں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تنی سی چوکلیٹ میں نے لیے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے میں ذرا سا آئل دالوں گا اس کو اپنے حساب سے یہ وجہ کیا ہے کہ ایک تو چوکلیٹ کی کوکو سبسٹیٹوٹ وہ سہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اچھی کالیٹی کی نہیں ہے اور دوسرا یہ تیبل بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا پڑا ہے جس میں یہ فرم لی نکل سکے ٹھیک ہے اگر آئل زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے جمعیق ہی ٹھیک ہے سیمپل سی لوجی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دونوں میں فرق ٹھیک یہ دونوں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ڈرائے ہو چکی ہے بلکل کوئی ہاتھ میں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اس میں اب اس کو میں سکرائب کرتا ہوں اور اس کو سکرائب کروں گا اب آپ دیکھئے خود ہی یہ دیکھ رہے ہیں یہ آنکہ خود ہی فز گیا ٹوٹ گیا بلکہ ٹھیک ہے سیم چوکلیٹ ہے بس صرف فر کیا ہے میں اس میں کوئل ایڈ کیا اب یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے سمووٹلی نکلے اس کے اندرے کتنی صفائی آگئی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کارنیش کو اپنے حساب سے جو ہے گارنیش بنا سکتے ہیں اب آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں سے شروع کرتے دیکھیں اب یہ ڈیزائن میں نے بنایا اس کو کس طریقے سے سکرائب کرنا ہے یہ وہی میتھڑ سب کچھ ہے ٹھیک یہ آپ کے سامنے میں نہیں کیا سارا ٹھیک ہے وہی چوکلیٹ وہی ٹیبل وہی ٹیمپریچر بس میں نے چوکلیٹ میں ہلکا سا آئل ملا آیا تاکہ یہ فرم ہو جائے اور یہ آپ کے حساب سے پناہ سکیں آپ اس کو ٹھیک ہے یہ اس میں آپ بہت سارے ڈیزائن ہیں اب آپ کو چوکلیٹ تنگ نہیں کرے ٹھیک ہے یہ ہی ایزی لی نکلے گی کوئی پرابلم نہیں کرے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے اگر ذرا سی بھی گرمی ہوئی تو یہ پھر میلٹ ہونا شروع ہوگا یہ ٹیمپریچر کے حساب سے آپ کو آگے پیچھے منیج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ کا ٹھیک ہے اب اس میں بہت سارے ڈیزائن ہیں بہت سارے شیف ہیں جیسے کہ آپ ایسے راؤنڈ کرتے رہیں ٹھیک ہے راؤنڈ ہو گیا اب اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کے اوپر سے سکرائپ کرتے تو ایکسز جو وہ ہڑ جائے گا اب آپ نے کیا ہے اس کو چیک کے ہاں یہ فرم ہے پرس چک ہے گارنش کو لے کے میں نے جو ہے آپ کو بیسک سکھائی کہ اس وقت چوکلیٹ سیم ہے لیکن ہمارا طریقہ چینج کرنا پڑتا ہے تو امید ہے ویورز یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب نیکس ویڈیو میں جو کلر ویرییشن دے سکتے ہیں وہ بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ٹو ٹون میں بنا سکتے ہیں اصل چیزیں بیسک آپ کو آنی چاہیے کہ بھئی اگر ٹیبل پر ماربل پر کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوگی چوکلیٹ اگر ہارڈ ہو جاری ہے تو کیا طریقہ ہے چوکلیٹ اٹھا کے پھیک نہ نہیں ہے چلیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں گیا چینل کو اور لائک بٹن دبا دیں اگر پسند آئی ویڈیو اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ